پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح اکارا میں بھی سستہ رمضان بزار لگا دیا گیا لگائے جانے والے رمضان بزار میں زلائی انتظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہاں اشیہ خود دونوش پچیس فیصد رائط موہیا کی جائے گی نمائندہ ریڈ نیوز میاں تاہیر محمود اس بقت رمضان بزار میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے جی تاہیر اگہ کیجئے گا یہاں ریٹ کی کیا صورتحال ہے اور رکھی گئی اشیہ کی قوالٹی کے حوالے سے بھی ناظرین کو اگہ کریں بلکل پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح اکارا میں بھی سستہ رمضان بزار لگا دیا گیا ہے جہاں پہ مختلف سٹال لگائے گیا ہے اگر میرا کامرہ من آپ کو دکھایا تو خواتین کے لئے الگ سٹال لگایا گیا ہے کانٹر الگ بنایا گیا ہے جو بڑے مرد حضرات ان کے لئے الگ لگایا گیا ہے سینئر سیٹیزن کے لئے الگ لگایا ہے کانٹر برائے خواتین ہے کانٹر برائے مرد حضرات ہے یہ کانٹر تمام طرح لگا دی گئے ہیں اور شاہر خردنوں شہر یہ وہ خریدنے کے لئے جو 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 جانا شروع ہو گئے ہیں جہاں پر اگر کمتوں کی بات کی جائے تو شاہر خردنوں کی قیمتیں ہیں مارکٹ سے پیاس جو ہے دو سو تیسر بے کلو ملتا ہے جہاں پر ایک سو پینسٹ بے ہے لیمو جو ایک سو تیسر بے ہے تمام چیزیں شاہر خردنوں شوئے ہیں بزار سے سستے داموں بلکل مل رہی ہیں انتظامیہ کے یہ کہنا ہے کہ شہرین کو بزار سے پچیس فیصد جو کم سستے داموں یہ چیزیں جہاں سے دستیاب ہوں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ پورے ہمارے رمضان میں تمام چیزیں شہرین کو ملتی رہیں گی تو بدستور شہرین جو نانسٹاپ یہ چیزیں خریدتے رہیں گے اگر شہرین اس سے ہماری بات ہوئی ہے جو تمام شہر خردنوں کے جو میار ہے وہ بالکل اچھا ہے وہ اس بات سے مطمئن ہے کہ شہر خردنوں تمام جو چیزیں وہ سستی بھی ہیں اور ان کا میار بھی اچھا ہے اس بات سے شہرین جو خوش ہیں کہ کمت پجام نے یہ ایک ایسا اقدام اٹھا ہے ایک تو گھر گھر جا کر رشم دی جارہے ہیں ساتھ ساتھ رمضان بزار لگا کر باقی شہرین کو یہ شہر خردنوں جو سستے داموں ملتی رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پورا ماہ رمضان یہ چیزیں شہرین کو ملتی رہیں گی تاکہ شہرین جو بہت سانی جو خرید کر رہے روزے ماہ رمضان کے روزے رکھ سکیں